مشتی منڈی موڈیوں کی بات کی جائے تو بہت شوق سے مچھلی کا استعمال کریں لیکن جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے بعد ڈائیٹیشن سے رائل علیشنی امپورنٹ ہو گئے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جو زہر وہاں پہ ہو کھائل کھلایا جا رہا ہے میں سائے ڈاکٹر فائزہ کمال موجود ہے ڈائیٹیشن ہے ان سے جانتے ہیں کہ ایک مچھلی جو عام آدمی کو کھلائی جا رہی ہے جس میں سیوریس کا پانچے سو ساتھ شامل کیا جا رہا ہے اس طرح ہم نے اپنے مناظر دکھائے ہیں اس میں بلڈ اس کا مچھلی کا وہاں ہی پڑھا ہوا ہے گندگی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ تو کھڑا ہوانا بہت مشکل ہے وہ چیز اب ایک عام آدمی کے پیٹ میں جائے گی تو اس سے بیماریاں کیا ہو سکتے ہیں بڑکٹر میں بہت چکتے ہیں اپنے وقت دیا ہم نے مچھلی منڈی کا لاہور کا آج وزٹ کیا اور وہاں پہ جو مناظر دیکھنے کو ہے وہ بہت ہی خوف لانتے ہیں اور ساتھ شرم نہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ بہت اور پاکستانیوں میں شرم آئی کہ یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں جا کے کھاتے ہیں انہائجینک فوڈ جب لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اس طرح اس سے پرابیمز کیوں اسلام علیکم بسکلی آج کل ہم لوگ اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ cooking method اور اس کی hygiene دونوں ہی important ہے ٹھیک ہے portion size serving size کے ساتھ یہ چیزیں ہی important ہیں ہاں جی اگر کوئی گندہ خراب کھانا یا انہائجینک فوڈ جس کی proper طرح سے صاف نہیں ہے اور وہ safety اپنے سارے جو regulations اس کو پورا نہیں کر رہا وہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ common جس طرح ایسے gastro یعنی کہ میدے کے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں انسانوں کو اور اس کے علاوہ ہیپٹائٹس سی کیونکہ گندے پانی کی وجہ سے جگر کے مسائل بھی اچھا پہلے یہ بتائیں کہ جو فش ہے وہ کن بیماریوں کا حل ہے مطلب کس کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ بہت زیادہ ہے اچھا یہ نہیں ہی ہم کہیں گے کہ کن کن بیماریوں کے لیے ہے بیسکلی آپ کے پروٹین کی سرونگ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنی لینی ہے اور اس کے اندر آپ کو کس ٹائپ کی پروٹین لینی ہے یعنی کہ پروٹین لینی ہے یا ریڈ پروٹین لینی ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ ایرو میٹکس ہیں اور کس طرح کی ہماری اور طرح کی پروٹین ہیں مگر میں سیمپل آپ کو ہی کہتی ہوں کہ آپ کو بیسکلی اس کا پوشن ہے جو ہماری ڈیلی کی روٹین میں ہونا چاہیے سی отсکے اندر ہم ہر طرح سے پروٹین ہے ہم مچھلی کی ذریعے کرتے ہیں ہم مرگی کہتے ہیں ہم مطرن یا بیپ ہے اس کے ذریعے کرتے ہیں اندوں کی ذریعے دیکھرینٹ Grade سے پروٹین ہے سی اپنے پروٹین کی اپنے افافتی ہے لیکن فششاوری سے پروٹین ہے مچھلی کی زریعے کےنی ہے لیکنکہ پروٹین ہے پروٹین جو آپ کا ایک سیل ہے وہ بھی پروٹین سے بنداتا ہے اور اب جب وہ اس کی ہائیجین کا خیال بھی نہیں رکھا جائے گا اس کو سیبریج کا پانی گٹر کا پانی اس کے ساتھ چھامل ہوگا مطلب ایک طرح گٹر اوپل رہا ہے اور ساتھ ہی مچھلی زمین پر پڑی ہے اور اس کے ساتھ ڈسٹ تو آئی رہا ہے ڈسٹ تو اس میں ایک مینر سی چیز ہوگی ہے کہ ڈسٹ وہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ کیچڑ ہے بلڈ ہے مچھلی کا اپنی بلڈ جو ہے وہ اتانا زیادہ پھیل چکا ہے وہاں ہی بچھلی بن رہی ہے وہاں ہی کٹا ہے جا رہا ہے اس کو حلال کیا جا رہا ہے وہاں سے سپلائی کی جاری ہے تو یہ کتنا دخصان نہیں کتنا ہوتا تھا آپ کے میں نے جس سے بتایا کہ آپ کو سیبریج کا پانی شامل ہو رہا ہے ایون گھر کے بھی ہمارے سیبریج کا نظام بہت سے سوسائیٹیز میں نہیں ابھی پیچھے بھی نیوز آئی تھی کہ بہت سے علاقوں میں سیبریج کا پانی نورمل پانی کے ساتھ مل گیا اور جگر کے مسائل اور وہاں پہ انہوں نے ریپورٹ کیا پھر انہوں نے سروے کیا اور دیکھا کہ کتنے پرسنٹ لوگوں کو جگر کی بیماریاں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو زہاں بھی سیبریج کا پانی مل رہا ہے وہاں پہ جگر کی بیماریاں بڑھ ہی رہی ہیں یعنی جگر کا مصبلاہ اس سے جنم لیتا ہے جب انہائیجینک پود کھاتے ہیں اسپیشلی جب سیبریج کا پانی ساتھ مل گیاں پہلے پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیٹ میں درد ہے پیٹ میں درد ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہمارے مے دے میں کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں تو تائی بات ہے میدے میں تو سوزیش یا اس طرح چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پاتے ہیں اس کی ایکسٹریم ڈیزیز پونٹ سی احساکتی ہے میں وہی آپ کو بتا ہے ہپاٹیٹس کی طرف اور جگر کی بیماریاں کے ساتھ اٹھ ہوتا ہے کیونکہ سیوریش کا پانی جا ملے گا تو اس میں ہپیٹائٹس کا آپ کو ہوئی ہے اور کیونکہ وہ جو مچھتی ہے وہ تو رکھی ہی روڈ پہ گئی ہے سڑک پہ رکھی گئی ہے ایک طرف تو سیوریش کا پانی ہے وہ لوگوں کے چلنے کا گند وہاں پہ کیچڑ جس طریقے سے ہوا ہوا ہے اور وہ ہی اپنی جو مچھتی کے لائشے ہیں جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے یہ سب کچھ اکٹھا ہے ایک ہی جگہ پہ رکھا ہے ایک ہی جگہ پہ کاربار ہو رہا ہے تو اس سے اور کتنے افیکٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں اگر وہ گھروں میں بھی جا رہی ہے دکانوں پہ بھی جا رہی ہے جہاں سے ہم فاس فوڈ اور اس طرح سے ہم لیتے ہیں تو اس میں گھروں میں تو یہ ہے کہ پھر بھی اس کی تھوڑی سی سی سیفٹی یہ ہے کہ وہ اس کو ساف کر لیں گے اس کو اچھے سے سہی کھلے پانی سے دھو کر اس کو واش کریں گے اور اس کے اوپر نمک اور باقی چیزیں لگاتے ہیں جو انٹی سیپٹک کے طور پر اور اس طرح سے ہوتے ہیں مگر بزار والوں میں ایک تو وہ گندی آرہی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو بناتے بھی کس طرح سے اوائل کس طرح سے وہ گندہ بار 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 ہی 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 ہے تو وہ پھر آگے کینسر اور بارکی چیزوں کی طرف بھی چلا جاتے ہیں ایک مچھتی جو کہ رکھی ہی گئی ہے کندے پانی ہے اس کو کتنا کو اب ساف کر لیں گے اس کو کتنا ہی ساف کر لیں گے مطلب کہیں گے مطلب کہ وہ زیبت آ ہی رہے ہیں اور وہ جگر کی بھماریوں کی طرف لوگ مرتلا ہو ہی رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کینسر کی طرف ہی لے گے اگر وہ اس کو پر آگے اس کو کوکنگ میکھڑ بھی صحیح نہیں ہے اور زیری بات ہے آپ کے بسی کلی اپنا ڈیفنس سسٹم ہے جو اگنس کام کرنا شروع کر دیتا ہے ان کینسر پیشنز میں تو ہمارا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایک حد تک ہی اس کو ڈیفنس پروائید کرے گا پروائید کرے گا اس کے بعد زیری بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بہت شبی ڈاکٹر فائزہ کامال ہمارا سم مجھو تھی جسے ناجیوں نے بتایا کہ یہ جب انہائیجینک فوڈر جس طریقے سے ہم نے دکھایا ہے مچھتی کا استعمال ہو رہا ہے جس مچھتی منڈی سے یہ مچھتی آگے سپلائے کی جا رہی ہے وہاں سے آپ کو ہی پیٹائیٹس جگر کا مسئلہ اور ایکسٹریم لیول پہ جسے دکھر فائزہ نے بتایا کہ وہ کینسر کی بیماری بھی اس سے آپ کو لہاک ہو سکتی ہے کوشش کریں گے زلہ انتظامیہ سے جا کے بات کریں اور ان سے ان کا جواب لندی کوشش کریں کیونکہ پہلے بھی کہا گیا پہلے بھی ریپورٹ سامنے پہلے بھی حکمات جاری گئے گئے کہ اس مچھتی منڈی کو شیفت لیجائے تاکہ یہ کوئی لوگوں کی پروپر ہائیجین پر خیال لکھا جائے اور دوسرا وہاں پر رہنے والے لوگوں کی مسائل ہے اس کو فیلپور ہلک کیا جاتا چلتے ہیں پر کوشش کرتے ہیں زلہ انتظامیہ کی جانتے ہیں اور ان سے سوال کو جواب کریں مجھتا ہوں 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 ایک بڑا اچھا بورٹ مجھے نظر آیا جو ایڈوکیٹ کر رہا ہے پاکستان خاص باروں نوار کے بارے اس میں دیکھا ہے don't trash your next generation یعنی آپ نے clean and green بنجاب اور clean and green پاکستان کی کیمپین وزرزم پاکستان نے شکل کی اس نے کہا گیا کہ ملک کو صاف سترہ کریں اور اسی حوالے سے پنجاب حکومت اس ساتھ ساتھ جو لاہور کی ذلہ انتظام میں اس نے بھی سوالے سے کام کرنے شکل کی ہر ڈپارٹمنٹ میں اس پر سختی کی گئی لیکن مجھتی منڈی کے جو مناظر ہم نے آپ کو دکھائے اس میں وہ clean and green پاکستان نظر نہیں آیا 50 کمیشنر صاحب آپ ان سے جان لیتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل کیسے کیا جائے گا بہت شکریہ میڈم آپ نے وقت دیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اپرل 2017 میں جس نے سابق کمیشنر عبداللہ صنبل صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس منڈی کو شکل کر دیا رضی والا پنجاب شباز شریف جو اس سابق تھے انہوں نے کہا کہ منڈی کو شکل کر دیا جائے گا اس سے پہلے بھی ماضی میں اس منڈی کے حکومت میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا اس منڈی کو شکل کر دیا اب ایک طویل عرصہ بھی ہو گیا اس منڈی کے حالات یہ ہے کہ وہاں پہ محصول چھوٹے بچے سے میں نے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست پاس نہیں آگے جاتے کیونکہ میرے سے سمیل آگ ہوں ٹیچرز کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ ہمارے سے سمیل آگ ہوں مسلم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعی ایک غمبیر ایشو بن چکا ہوئے اور اس کے لئے دو پرپوزل جیسے کہ آپ کو معلوم ہوں گی کہ پیشلی گورمنٹس میں بھی اور پہلے بھی بان رہی ہیں اور ابھی بھی ان پر کام کیا جا رہا ہے لیکن ہمیں دیکھیں دو چیزوں ہوں ہر چیز کا دو سلوشن ایک تو آپ تیمپلری سلوشن کر لیتے ہیں اور ایک آپ کو لانگ ترم سلوشن لانگ ترم میں تو we will need time for that اس کے لئے اگر آپ کو کہوں کہ میں کل منڈی شفت کرا دوں گی تو لیکن امیجیٹل ہم نے اس پہ یہ کی ہے کہ ہمارے میں نے آج مو آر اور جڈو آر کو کھا ہے کہ وہ موقع پہ جائیں جن تھڑوں کے بیٹھتے ہیں ہم ان کو لیول کرائیں گے لیکن that is an encroachment اور ہم اپنا encroachment drive چالی رہی ہے بلکل clean and green میں بھی چال رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں ہی ایک ایک اکٹیوٹی ہماری اس میں ہم ان کو وہاں سے ختم کرائیں گے دوسرا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی مناسب جگہیں کو ڈنڈیں یا ہم ان کو شورٹ ٹم پہ اگر کسی جگہ شفت کر سکتے ہیں اگر ان کی کوئی پروپوزلز آتی ہیں ہمارے پاس تو ان کو وہاں سے لیچیٹ کریں میں نے ایک گھنٹہ وہاں پہ بھی گزار رہا ہے انہوں نے اپنے آپ سے سمیل لانا شروع ہوگا کہ وہاں پہ اتنی گندگی ہے کہ ایک تو فود دپارٹمنٹ کو ویسی بھی ایکشنل نہ چاہیے کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ مچھتی پورے پاکستان کو سپلائی کی جا رہی ہے وہ ویسی ان ہائیجینک ہونچ چکی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ریکمنٹ کرتے ہیں بہت سی بیماریوں کے لیے مچھتی ضرورت مندر سہت ملو لیکن وہاں سے جو مچھتی جا رہی ہے وہ زہر ہے اور اس کے علاوہ آپ کے سبرج کے نظام وہاں پہ نہیں ڈالیں چھ ماہ پہلے آپ کی گلیاں سڑکیں جو اندر بلاکوں کے وہ ابھی نہیں ڈالیں چھ ماہ پہلے وہ بلکل وہاں تو سرکار کا پیسہ لگا اور اس کے باوجود اگر سرکار ہی مینٹین نہ کر پائے تو پہ تو نہ انسا ہے یہ کافی جیسے کہ میں نے شروع نہیں کہہ دیا کہ کافی کافی complicated issue بان چکا ہوگا and it's not good for the health as well as the cleanliness of the area اس میں LWMC کو ہم یہی آج orders pass on کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی measures لے سکتے ہیں سپائی ستھائی سے related وہ فوراں کریں تاکہ ہمارا سیوریج ڈالٹ that should not be true ڈالٹس کے دوگ آتے ہیں وہ بیچارے دن رات میں نت کر پہیا وہ جگہ صاف نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اس کا یہ solution نہیں کہ ان کو ونی رکھا جائے اور وہ فوراں انشاءاللہ ہم اس پہ آپریشن کریں گے اور ان لوگوں کو بلا کے ان کے لئے کو سوٹیبل جگہ جو temporary solution وہاں پہ ان کو شفٹ کریں گے فوراں لیکن لانگ ترم کے لئے بھی ان کی جو کام چل رہا ہے اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کرنے کی پوشش کریں تب تک ایکسپیک کریں کیونکہ میرا concern ہے وہ معصوم بچے بن گئے میں شاید کسی اور اینگل سے پروگرام کرتا کہ وہ معصوم بچے اور وہ خواتین دھر میں پڑی لکھی خواتین ہیں گفتو کو بتا رہی کہ وہ پڑی لکھی خواتین ہیں اور وہ چھوٹے سے پیارے سے بچے تو جب وہ یہ کہیں کہ ہمیں اپنے دوست نہیں پاس آنے دیتے باگ بانڈی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو کتنا عصا انسپیکت کریں جو پرمنینٹ سلوشن اس میں ٹائم لگے گا لکھو درٹو اللہ علیہ دی کام چل بھی رہے اس میں کافی چیزیں ہیں جو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ نے کر کے ہمیں دے نہیں ہیں وانس داتس کمپلیٹر تو تو پھر ان کے شفٹنگ کے بارے میں ماں پر بات ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں آئی کانٹ کمنٹ anyп نیتھن رائی اس میں کتنا ٹائم لگے گا لیکن ہم اس کے لئے لکھ دیتے ہیں ان کو دوبارہ تاکہ اس کو جلد اس جلد مکمل کروائیں تاکہ ہمارے اور بادامی باغ منڈی کے بھی ایشیوز ہیں فروٹ ان میجیٹیبل مارکٹ کے ایشیوز ہیں وہ اب اتنے زیادہ وہاں پہ راش ہو چکا ہوا ہے کہ that's not possible کہ ان لوگوں کو بھی ہی ریٹین کر کے رکھا جائے اس چھوٹے ایریا میں ان کے لئے بھی ضرورت ہے تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرواتے ہیں انشاءاللہ آپ کی انکروشمنٹ ڈرائیو ہے وہ مسکی منڈی جائے گی انشاءاللہ آپ آج ہی دیکھیں گے آج لوگ جائیں گے اور ہمیں اب مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ بھی ہمارے پاس ہی آئیں گے مسکی منڈی والے تو we need to find a solution for them also تو انشاءاللہ اس پہ ایک کمیٹی بنا کر آج ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی سوٹیبل جگہ دیج دیا جائے تاکہ وہ یہاں ستے جو ایک گندگی کا ایلمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے بہت شکریہ راجبہ یہ اسی چیز کی توقع کی جاتی ہے اب سرکار اسی چیز کی نشان دہی کی جاتی ہے تو سرکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فوری ایکشن کیا جائے جیسی صاحبہ ماجیتہ نے کہا کہ اس سکت فوری ایکشن کیا جائے گا اور جو وہاں پہ ممکن ہو سکتا ہے وار فوٹنگز میں جتنی جلدی جو کام ہو سکتا ہے اس پہ کام کرنے کوشش کی جائے گا طویل جو اس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو پسٹی حکومتوں نے بھی فیصلہ کیا جو ماضی کی انتظامیہ نے بھی اپنی رائے دی اس پہ کامیٹیز بنائیں گی اس پہ ریمیڈی ووڈ کی جانب سے بھی سمری پیج دی گئی ان کو اس پہ مکا گیا کہ ان کو شفٹ کیا جائے شہر سے باہر تاکہ ایک پرپر نظام سے تاکہ جو ہائیجینک فوڈ کے ہم بات کرتے ہیں جس میں وزیرزم پاکستان جو پہلی سپیچ تھی آپ نے وہ بھی دیکھنے جس میں کہا گیا کہ بچوں کے دماغ نہیں بڑھتے بچوں کو پرابلم دیں گروت کا ہمارا بہتا ہے پرابلم ایشو تو یہ تمام طرح گروت انہائیجینک فوڈ کی وجہ سے ہی پرائیٹ ہوگی تاظرین سیت مند معاشرہ ہی ترقی یافتہ ممالک کا زامن ہوتا ہے ہم نے پروگرام میں آپ کو دکھایا کہ اس طریقے سے مشلی منڈی میں عوام کی صحت کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے ہم نے آپ کو ڈاکٹرز کی رائے سنوائی مائرانہ رائے سنوائی کے کس طریقے سے آپ انہائیجینک فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کو کون کون سے بیماریاں اس سے لگ سکتی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ڈپٹی کمیشنر لاہور کو اس تمام طرح صورتحال سے آگاہ کیا تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ آج ہی اس پہ آپریشن کا آغاز کر دیے جائے گا اور اس کے مستقبل کے لیے یعنی اس کے مکمل حل کے لیے بھی سمری ایک وعدہ پھر پیش کی جائے گی اس سے قبل بھی سمریز بھیجی کی لیکن اس مرتبہ ہم امید کرتے ہیں جو جب ہم نے کہا کہ اس مشلی منڈی کو اس مشلی پش مارکٹ کو لاہور شہر سے بار مندرور کیا جائے گا تاکہ جو پہلا پلان تھا اس پہ عمل درامت کیا جا سکے اور جو لوگ کی زندگی کے ساتھ سے وہاں پہ مزاگ ہو رہا ہے اس کو خدر کیے جائے سے پروگرام بنا مادر سے سلطانچاہ کوئی ذریعہ دیجئے گا اللہ دے کے پانے